مہمد علیہ مزاونا ملوگوؑ مہمد علیہ مزاونا محمد علیہ محمد علیہ اللہ محمد علیہ اللہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ہمارا اپنا ریکشن چلیں وڈیو ٹھیکٹھیں وڈیو اس وقت کو لائک شئر شروع کر دے تو چلتے ہیں آج کی وڈیو اکنے وڈیو کا ٹیٹلی اپلے پی اے مودھی اڈریس ہستا پرامپرٹشٹا آف اسریع راہوں بھئی ان کا خطاب ہے کہ آپ بولتے ہیں آپ تو یہ اتحاسک دین تھا انڈیا کے لئے ہیں تو پھر سنتے کی باتیں پھر اس پر بات کرتے ہیں سیاور رام چندر کی جائے سیاور رام چندر کی جائے سردھے منچ سبھی سنت اے وام رشیگن یہاں اپستیت اور وشف کے کونے کونے میں ہم سب سرخات جڑے ہوئے سبھی رام بھکت آپ سب کو پرنام آپ سب کو رام رام آج ہمارے رام آ گئے ہیں سدیوں کی پرتیچھا کے بعد ہمارے رام آ گئے ہیں سدیوں کا ابھوت پروا دھائریہ انگینت بلیدان تیاغ اور تپسچہ کے بات ہمارے پر رام آ گئے ہیں اپستیت ہوا ہوں ہمارے رام للا اب اس دیبی مندیر میں رہیں گے میرا پکا وشفاس ہے اپار سردہ ہے کہ جو گٹیت ہوا ہے اس کی انہوٹی دیش کے وشف کے کونے کونے میں رام بھکتوں کو ہو رہی ہوگی یہ چھان حلوکک ہے یہ پل پویتر تم ہے یہ ماہول یہ باتاوران یہ ارزا یہ گھڑی پربوشری رام کا ہم سب پر آشرباد ہے 22 جنوری 2024 کا یہ سورج ایک ادھوط آبھا لے کر آیا ہے 22 جنوری 2024 یہ کیلنڈر پر لکھی ایک تاریخ نہیں یہ ایک نئے کال چکر کا اُدھگم ہے رام مندر کے بھومی پوجن کے بات سے پرتی دین پورے دیش میں کممگ اور اُدھسا بڑھتا ہی جا رہا تھا نرمان کاری دیکھ دیش باچیوں میں ہر دن ایک نیا بسواس پیدا ہو رہا تھا آج ہمیں ہونسلہ لیتا ہوا راشت ایسے ہی نو اتحاس کا سرجن کرتا ہے آج سے ہزار سال بات بھی لوگ آج کی اس تاریکی آج کے اس پل کی چرچہ کریں گے اور یہ کتنی بڑی رام کرپا ہے کہ ہم سب اس پل کو جی رہے ہیں اسے ساکشات گھٹیت ہوتے دیکھ رہے ہیں آج دن دشائیں دیگ دگند سب دیویتاں سے پریپورن ہے یہ سمائے سامان یا سمائے نہیں ہے یہ کال کے چکر پر سرو کالی شاہ سے انکید ہو رہی امیت سمرتی ریکھائے ہیں ساتھیوں ہم سب جانتے ہیں کہ جہاں رام کا کام ہوتا ہے وہاں پون پتر ہنمان عوش بیراج مان ہوتے ہے اس لیے میں رام بھکت ہنمان اور ہنمان گھٹی کو بھی پرنام کرتا ہو میں مان بات جان کی لکش من جی بھرات ستر اگن سب کو نمان کرتا ہوں میں پاون ایو دی پوری اور پاون سریو کو بھی پرنام کرتا ہوں میں اس پل دائی بی ان بھو کر رہا ہوں جن کے آش رواد سے یہ مہان کار ی پورا ہوا ہے دی آت مائیں بی دائی بی بی بھو تیاری اس سمائیں ہمارے آس پاس سپستی ہے میں ان سے بھی دی چیتر آن کو بھی کرت اگ پور بک نمان کرتا ہو میں آج پر سری رام سے چھمائی آجنا بھی کرتا ہمارے پرشارت ہمارے تیاغ اسطیتو کو لے کر کانونی لڑائی چلی میں آبھار بیک کروں گا بھارت کی نیائے پالی کا جس نے نیائے کی لاج رکھ لی نیائے کے پری پری پرب رام کا مندر بھی نیائے بد طریقے سے ہی بنا ساتھیو آج گاؤں گاؤں میں ایک سار کرتن سنکر کرتن ہو رہے آج مندروں میں اتصال ہو رہے سوچھتا بھیان کلائے جا رہے پورا دیش آج آج دیپا دیپاولی منا رہا ہے آج شام گھر گھر رام جوتی پرجولیت کرنے بندر بھارتی ایک اُجوال بھوش کے پت پر بڑھنے کی پرینہ لے کر آیا ہے میں آج اُن لوگوں سے آہوان کروں گا آئیے آپ محسوس کیجئے اپنی سوچ پر پنر بچار کیجئے رام آگ نہیں ہے رام ارجا ہے رام بیباد نہیں رام سمادھان ہے رام صرف ہمارے نہیں ہے رام تو سب کے ہیں رام برطمان نہیں صرف برطمان نہیں رام انت کال ہے سادھیوں آج جس طرح رام مندر پران پرتشتہ کے اس آیوجن چے پورا بش جڑا ہوا ہے اس میں رام کی سرم بیاب پکتہ کے درشن ہو رہے جیسا اتصو بھارت میں ہے بیسا ہی انیک دیشوں میں آج بھارت ایو 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 رام آیین کی ان بھائشوک پرمپراؤں کا بھی اتصو بنا ہے رام للا کی پرتشتہ بھارت 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 راشت نرمان کے ہمارے آج کی کاریوں کو یاد کرے گی اس لیے میں کہتا ہوں یہی سمائے ہے صحیح سمائے ہے ہمیں آج سے اس پویتر سمائے سے اگلے ایک ہزار سال کے بھارت کی نیو رکھ نیو ہے مندی نیرمان سے آگے بڑھ کر اب ہمیں سبھی دیش باسی یہی اس پل سے سمارت سکشم بھوی دیوی بھارت کے نیرمان کی سوگند لیتے ہے رام کے ویچار مانس کے ساتھ ہی جن مانس میں بھی ہو یہی راشت نیرمان کی سی ڈی ہے ساتھیوں آج کے یوک کی مانگ ہے کی نیشاد راج کی مطرت سبھی بندنوں سے پڑے ہے نیشاد راج کا رام کے پرتی سمموحن پربو رام کا نیشاد راج سانتو مطرت ایک لفظ پر بڑا زور دیتے ہیں پیستے پیستے سمجھ جا جائے اور اس کی روٹی بنے اور لوگ کھا لیں سکون سا اچھے سے سمجھ جاتے ہیں دعویں ویسے کھایا جائے تو کیا بنے گا حرام اللہ پیستے مدرد ہی ہوگا صحابت اگر نکل جائے تو یہ پیس کر دیتے ہیں تو نوالہ دیتے لوگوں کو موقع ایک لفظ پیستے لوگوں کے اندر چلا جائے سمجھ جائے لوگ کہنا کیا چاہ یہ ان کے سب خاصیت اچھ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے سپیچ ان کو کرتے ہیں نا تو پریشن میں آ جاتے ہیں کو بھول بھی جاتا ہے لیکن یہ کبھی نہیں ان کے ساب یہ ساب کبھی نہیں دیکھا ہمارے جو پرائیم نیسٹر بہت بہت اچھی کرتے ہیں شباز شریف صاحب ان کی بھائیس چندری صرف ایک تاریخ نہیں کہ یہ اب ایک تریک آئی تریک گزر گئی انہوں کہ یہ اتحاس دن آئی انڈیا کی اس ٹی میں اور اس سے یاد رکھا جائے اور ایسا ہے بھی آر اس کے چرچے میں تو کہتا ہوں کہ پورے انڈیا وینیو کے پورے ورڈ مچھا رہے یار تقریبا مہینہ پہلے اس کے چرچے پوری دنیا میں شروع ہو گئی 22 جنوری اس دن رام مندر کا آج میں کہتا ہوں کہ شاید کوئی اور بات ہو جو ٹاپ ٹرینڈ میں ہو یا ٹرینڈ میں چال رہی ہو صرف اور صرف یہ آیو جو مندر رام مندر وہی ہے ٹرینڈ میں بلکل پھر انہوں نے بات کی رام سب کے سب کے مطلب سب کے اندر ہیں رام امن کی آشا امن کی ان کے امن کا پیغام بہت ہے کہ مل جو کے رہنا چاہیے سکون کے ساتھ رہنا چاہیے جس طرح ہمارے ہاں پاتے کی جاتی ہم شاعر اکثر بولتے دہر میں تو حرم میں تو عرش پہ زمین پہ تو جس کی پہنچ جہاں تلق اس کے لئے وہی پہ تو مطلب جس کی پہنچ جہاں تا کہنا اس کے لئے وہی پہ اور یہی بات وہ مدی صاحب اپنے جو کار سیوی کی یا وہ سامنے لوگ بیٹھے ان کو سمجھا رہے کہ رام یہ نہیں کہ ہم ہمارے ہیں سب کے لئے ہیں اچھے یہ نام چینج ہے نام چینج ہے رحمان اور رحمان ہم رحمان بولتے ہیں اللہ کی ذات کو اور وہ رحم بولتے ہیں اور ان کا concept بھی یہی ہے میں ان کو جب ویڈیو دیکھتا ہو نا ان کی باتیں سنتا ہوں بات بند کو چینج ہو جاتا کہ ان کی سوچ کس طرح کی ہے یا ان کی جو چیزیں ہیں وہ کس طرح دیکھتے ہیں ان کا ذاویت یہ ہی ہے ان کے لئے بھی سب میں رام ہے بگوان ہے سب کا روح ہے سب میں اپنا رنگ ہے ہمارے بھی یہی امان ہے سب کے اندر ہمارے رحمان ہے بلکل ہم بھی اپنے اس طرح ہی مان ہے اچھا پھر انہیں بات کیا کہ یہ بھارت کا وقاس ایک امرت کال ہے یہ بھارت کا سال ہے ساتھ ہے دوسرے کے ساتھ یہ امر ہے مطلب نہ ٹھوٹنے مالا ہے اس کو آگر پھر انہیں آگے سبق لے کر چلے کے یا یہ لے کر سمجھے بہت زدہ بات تک جاری بات ساری بات یاد نہیں رہتی یار میں اکثر بولتا رہتا موٹی موٹی بات یاد رہتی ہیں کمپیوٹر دماغ دماغ ایک بات یاد رکھیں تو کوش زیادہ زیادہ کر رہ گئے انہوں نے اس آج کے دن سے ہم یہ وہ جس طرح کہتا ہے کہ قسم کھاتے ہیں یہ لفظ بولا ہندی میں اس طرح بولا کہ آج سے ہم یہ قسم کھائیں کہ انڈیا کو یا بھارت کو ایک چمکتا ہوا دمکتا ہوا دنیا قدر اجادر کریں گے اس کی نام اس میں کوئی شاکری پی موٹی جب سے آئے چار چاند لگا دی اپنی سٹیٹ پا انڈیا کو انہوں نے دیکھ رہے کوئی کرپشن کا کبھی نہیں سنان کے خلاف کوئی کرپشن اور نہ کوئی لالچ نہ صرف ان کو لالچ ہے تو صرف یہ کہ میں نے اپنی کنٹری کا نیم جو ہے پوری دنیا میں روشن کرنا جس ہوا کر بھی رہے اور پوری دنیا کی پرائم نیسٹ اور پوری کنٹری ان کو عزت بھی مہتی کی وجہ سے اور پھر بولتے ہیں میرے دیس واسی ہو دیس واسی ہو میرے دیس واسی میں بتا بات کیا ہے اگر تو آپ دیکھیں کہ مہتی صاحب کافی سپیچز میں نے ان کی سنی ہیں ان کی ٹوٹل جو سپیچز ہوتی ہے وہ امن پہ ساتھ میں ایسی ہوتی اس کا جو آپ کہہ لیں کہ ریزارٹ جو ہے وہ اس ایوڈیا مندر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہاں پہ ہندو تو ہی ہیں لیکن ساتھ میں مسلمان بھی ہیں سکھ بھی آئے ہوئے ہے یہ ہوتا ہے پرمپراؤں میں ہے مطلب پھر مسالے دی یہاں بھی رام یہاں بھی رام یہاں بات جو مقصد میں نے پیچھے بھی بولا کہ ان کے کہنے کے سارا یہ مقصد اخلاص یہی تھا کہ ہر جگہ پر پریویش کر چکے ہر جگہ پر موجود ہیں اور ان کی پرمپرائیں ان کی سنسکرٹ ان کی ساری چیزیں جو تہذیب بہت مدن جسے ہم بولتے ہیں ان ساری چیزوں کے اندر ان کو نظر آتی ہے تو ظاہرے بات ہے ویڈیو بہت لبی تھی بات نہیں کچھ ہندی کے لفظ تھے کچھ نہیں سمجھ پائے اس لئے کوئی مسٹیک بھی بھی اگر ہو گی تو آگے تھی وہ آج ختم ہو آج سے یہ ذہن سے نکل جائے گا اب لوگ آگے بڑھ گئے اور آگے بڑھیں گے اور بڑھنا بھی چاہیے لوگ آگے بڑھ گئے ہیں انڈیا تو بہت آگے بڑھ گیا ہم سے صرف انہی ویاں سے ان کو ان کا نیارہ ہے سب کا سب کا رکاس شاندہ تھی سپیچ مدی صاحب کی آپ نے بھی اسے بزاری بات ہے آپ پسند ہوگی ہماری بات پسند ہوئی لائک شکر ملتا نئے ویڈیو میں ناڈا اپس آت اب تک دیجئے جائزت